موسیقی اس وقت ہم یہاں پہ فیضاباد کے مقام پہ موجود ہیں اور میرے بیک سائٹ پہ آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو سٹیشن اور یہاں پہ ہم اس لیے آئے ہیں ناظرین کہ گزشتہ تین یا چار ماہ کے دوران میٹرو کے اندر تبدیلی آئی ہے وہ تبدیلی یہ ہے کہ میٹرو کے اندر ٹوکن جو سسٹم تھا ان کو ختم کر دیا گیا اور اب عوام کو ایک پرچی دی جاتی ہے اور پھر پرچی کے ذریعے جو مشین سکیننگ جب آپ ٹوکن رکھتے تھے تو سکین کر کے ان ہو جاتے تھے تو اب وہ پرچی دیتے ہیں جو بھی سیکیورٹی کا بندہ ہوتا ہے یا وہاں پہ جو عملہ ہوتا ہے اسے پرچی دیتے ہیں وہ پرچی دیکھتا ہے اور دن وہ کارڈ ایک لگا کے لوگوں کو ایک ہی مشین سے گزارتا ہے حالانکہ یہاں پہ تین مشینیں موجود ہیں اور لوگوں کو یہاں پہ آپ دیکھیں تو بہت زیادہ لائنیں ہوتی ہیں گنٹو گنٹو انتظار کرنا ہوتا ہے یہاں پہ لوگوں سے ہم اسی حوالے سے پوچھیں گے یہ اس حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں حکومت کو یہ اگر ٹوکن سسٹم ختم ہوا تو کس وجہ سے ختم ہوا ہم یہاں پہ انتظامیہ کو بھی اپروچ کریں گے کہ وہ اس حوالے سے انتظامیہ کی طرف سے کیا موقف ہے کہ یہ جو ٹوکن سسٹم ہے اس کو ختم کر دیا گیا آئیے ہمارے ساتھ چلتے ہیں اسلام علیکم والیکم السلام نام کیا آپ فہیم گلانی ماشاءاللہ میٹرو پہ سفر کرتے ہیں جی ہاں کرتے ہیں اچھا کیا کرتے ہیں میں جاب کرتا ہوں تو میٹرو پہ آپ سفر کرتے ہیں ٹوکن آپ کو پتہ ہے تین چار ماہ سے ختم ہو چکے ہیں یہ ٹوکن سسٹم جو تھا اس کو ختم کر دیا گیا ہے میٹرو کی جانب سے تو آپ مجھے بتائیے جو آپ پرچی لیتے ہیں پرچی لینے کے بعد کس طرح کی مشکلات آپ کو فیس کرنی پڑتی ہیں اچھا مشکلات تو آپ کو پتہ ہے پہلے پرچی ہم لیتے تھے ٹوکن لیتے تھے تو تین وہ ہوتے تھے گزرنے کے لیے اب ایسا ہے کہ ہی کی بندہ کھڑا ہوتا ہے وہ وہاں پہ کار لگاتا ہے پھر موو کرتا ہے ایسے گزرتے گرتے ہیں مطلب اگر پہلے آپ کے دیس منٹ لگتے تھے تو اب آپ کے کم از کم بیس منٹ لگتے ہیں تو ایسا ہے کہ ایک تو آپ کو بتایا گرمی کتنی زیادہ ہے تو اوویسلی لوگ تھکے ہارے آتے ہیں سفر کر کے کوئی کشمیر سے آتا ہے کوئی کہاں سے آتا ہے تو ان کو رکنا پڑتا ہے جی ہاں بہت سارے لوگ لیتے ہو جاتے ہیں سکول میں جانے کے لیے بچے جا رہے ہوتے ہیں اس طرح کے لوگ جو مطلب جابز کرتے ہیں وہ لوگ ٹریول کرتے ہیں میٹرو پہ تو یہ ہے کہ مشکلات تو ہیں مطلب اگر اگر آپ نے پچی ختم کیا ٹوکن ختم کیا تو آپ کو ایڈ لیس تین چار جو وہ جو گزرنے کا راستہ بناوا ہے تین چار بندے کھڑے کرنے چاہیے جو راستہ مطلب اس کو کریں وہ اس کو کیا روٹیٹ کریں ہاں پاس آؤٹ کریں تاکہ وہاں سے لوگ گزر سکیں تو آپ مجھے بتائیں حکومت سے کیا اپیل کریں گے اپیل تو اعظام ٹھیک ہے میٹرو کا نظام تو ایک تو آپ کو بتا ہے کہ میٹرو پہ آپ نے سفر آپ نے بھی کیا ہوگا اتنی رش ہوتی ہے کہ لوگ کھڑے ہو کے جا رہے ہوتے ہیں اتنی گرمی میں لوگ ایک دوسرے کے اوپر مطلب اتنی سفوکیشن ہوتی ہے اگر کبھی آپ میٹرو پہ سفر کریں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا تو یہ ہے کہ یا تو میٹرو جو بسی سے ان کی تعداد بڑھائی جائے ساتھ میں یہ ہے کہ اگر آپ ان ٹوکن کا سسٹم آپ نے ختم کر دیا تو ایسا کریں دو تین بندے ایکسٹرہ کھڑا کر دیں مطلب عملہ تھوڑا ایکسٹرہ عملہ ایکسٹرہ کر دیں جو لوگوں کی مشکلات ہیں اس میں کم ہی آ جائیں میٹرو پہ سفر کرتے ہیں جی ضرور آئے دور آئے روز سفر کرتے ہیں کیا کرتے ہیں میں الیکٹریکل انجنیر ہوں اور سولر کا کام کرتا ہوں کیا مشکلات ابھی تک فیس کرنی پہ کس بارے میں مطلب کام کاروباری لوگ ہوتے ہیں سارے کے مزدور تقفہ اور خب بہت ہوتی ہے ٹوکن گم جاتے ہیں یہ تو پرچی ہے آتھ میں بھی خراب ہو جاتی ہے گم جاتی ہے پھر نکلنے کے لیے انہوں نے مطلب وہ بنایا ہوا ہے کہ اتنا جرمانہ ہوگا یہ کافی ٹوکن بہت اچھا تھا وہ مطلب گمتا بھی نہیں تھا اور اس کے بندہ سنبھالتا بھی تھا یہ پرچیاں بھی گم جاتی ہیں اور اس سے پرچیوں نہیں ہونی چاہیے مطلب اس سے کافی مطلب زرالت ہوتی ہے بندے کو حکمت کو ہم ہی اپیل کرتے ہیں کہ واپس اسی ٹوکن اور وہی کارڈ ہونے چاہیے جو پہلے شروع شروع میں ٹوکن دیئے گئے تھے جو چلتے تھے پتہ کرنے کی کوشش کی کہ ٹوکن کیوں ختم یہ ایک دفعہ میں نے پوچھا تھا وارس خان میٹرو والوں سے جو ٹوکن دیتے ہیں ڈسٹیبیٹشن کرتے ہیں ان کو میں نے پوچھا تھا تو انہوں نے کہا ہے کہ میں ٹوکن حکمت کی طرف سے اور یہ جو پنجاب میٹرو والس اتھارٹی ان کی طرف سے ختم ہوئے کہ مطلب یہ مہنگے پڑھ رہے ہیں ایکسپنسیف پڑھ رہے ہیں تو اس وعیے سے انہوں نے یہ مطلب ایک کاغذ پرچی الارٹ کر دی ہے پرچی میں خرچہ کام آتا ہے خرچہ کام آتا ہے ناظرین یہاں پہ ایک اور شہری ہیں میٹرو پہ سفر کر کے آئے ہیں اور یہاں میٹرو کے اندر کیا مشکلات ہیں اور ٹوکن سسٹم ختم ہو چکا ہے اس کے بعد شہریوں کو کیا مشکلات ہیں ان سے جانتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم اچھا مجھے بتائیں کدھر سے سفر کر گیا ہے آئینین سے آئینین سے کدھر ہے آئین پیز آباد میں ہوتا رہے ہیں تو مجھے بتائیں کہ ٹوکن ختم ہو گیا ہے پرچی دے رہے ہیں اب تو کیا مشکلات ہیں بس مشکلات ہیں بہت مجھے یہ بتائیں پرچی لینے کے لیے انتظار کرنا پڑتا ہے اور کوئی مسئلے مسائل میٹرو کے لیے دیکھیں مارتا ہے بس لوگوں کے لیے سہولت ہے ہاں اور بندوں کے لیے غریب کے لیے سہولت ہے تو ٹوکن سسٹم واپس آنا چاہیے یا پرچی دینی چاہیے نہیں نہیں ٹوکن واپس چاہیے ناظرین آپ نے یہاں پہ لوگوں کی گفتگو سنی کہ جب سے ٹوکن یہاں پہ ختم ہوا اس کے بعد یہاں پہ میٹرو میں سفر کرنے والے سٹوڈنٹس اور مسافر جو دفتروں میں جاتے ہیں ان کو یہاں پہ کن مشکلات کا سامنا ہے اور کیا کیا وہ مشکلات یہاں میٹرو کے اندر فیس کر رہے ہیں وہ آپ نے ان کی زبانی سنی اور حکومت سے بھی یہی اپیل ہے کہ اگر میٹرو کے اندر جو ٹوکن سسٹم تھا تو ان کے حوالے سے وہ جو ٹوکن سسٹم تھا اس کو دوبارہ بھال کیا جائے تاکہ جو مسافر ہیں ان کے لیے آسانی پیدا ہو جائے جو لمبی لمبی کتاریں لگتی ہیں ان سے وہ بات جائیں گے ان کا ٹائم بات جائے گا جو سٹوڈنٹس ہے وہ وقت پہ سکول پہنچ جائیں گے ناظرین ہم نے یہاں پہ میٹرو کی انتظامیوں کو بھی اپروچ کرنے کی کوشش کی مگر ان کی طرف سے ہمیں کوئی مصبت جو جواب ہے وہ نہیں دیا یا بتایا گیا اس حوالے سے ہم حکومت وقت سے اپیل کر سکتے ہیں کہ وہ جو میٹرو کے مسائل ہیں ان کا نوٹس لے اور ان کو فوری حال کریں اپنے مذبان راج احسن کو اجازت دیجئے گا انشاءاللہ نیکس کسی اور ٹاپک میں کسی اور مسائل کے ساتھ کسی اور ایشو کے ساتھ آپ کی حدمت میں آزر ہوں گا اپنا خیار رکھئے گا خدا حافظ